بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کو ایک ایسا عمل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر جائز دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی جی ہاں دوستو بہت ہی پیارا آسان اور مجرد وظیفہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل طور پر دیکھتے سنتے رہیے گا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح اچھے اچھی ویڈیوز اچھے اچھے وظائف ملتے رہیں تو آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے پیارے دوستو انسان کی زندگی میں بساوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں کچھ ایسی گڑیاں آ جاتی ہیں ایسے ایام آ جاتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بے بس مجبور تنہا اور وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ ایسے سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دے اسے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو تو اسلامی تعالیمات جو ہماری زندگی کے ہر ہر شعبے کو محیط ہے اسلامی تعالیمات ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ دلوں کا چین دلوں کا سکون اللہ ہی کی یاد میں ہیں قرآن پاک کی سورہ راد کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اس لیے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھا کریں انشاءاللہ عزوجل ذہنی اور قلبی سکون اور اتمنان نصیب ہوگا پیارے دوستو دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی دعا مومن کا ہتھیار ہے اس لیے جب بھی کبھی کوئی مشکل آ جائے کوئی پرشانی آ جائے کوئی آزمائش آ جائے کسی چیز کی طلب ہو زندگی میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہو جائے تو دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے کہ دعا کی برکت سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں دعا سے بڑی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو جب بھی آپ دعا مانگیں دعا سے پہلے آپ یہ مختصر سا وظیفہ کر لیا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا ضرور بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو مبارک نام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام ان دونوں اسمائے مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ لیجئے تو ان مبارک ناموں کو صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایک سو مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹائمز یا پھر کم از کم تین مرتبہ تری ٹائم ان اسمائے مبارکہ کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں کوشش کریں کہ دعا مانگنے سے پہلے ان دونوں اسمائے مبارکہ کو ایک سو مرتبہ پڑھیں نہیں تو کم از کم تین مرتبہ تری ٹائمز ان اسمائے مبارکہ کو پڑھ کر اپنی مشکل پرشانی سے نجات پانے کے لیے اپنی حاجت اپنی خواہش کے پورا ہونے کے لیے اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ دعا کریں اور جب بھی آپ یہ پیارا سا وظیفہ کریں ان اسمائے مبارکہ کو جب آپ پڑھیں تو شروع میں بھی اور آخر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پاک کم از کم ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھنے تو پیارے دوستو دعا مانگنے سے پہلے جب آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیا کریں گے اور اس کے بعد آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بروسہ رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے اور دعا مانگنے کے بعد قبولیت دعا پر یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا اللہ علیہ عز و جل میں قبول ہوگی تو جب بھی آپ دعا مانگیں اس طرح بتائے گے طریقے کے مطابق یہ مختصر سا وظیفہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس وظیفے کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا پیارے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا یہ پیارا سا آسان وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ